رکھیں کہ وہ ملک سے محبت کریں گے این خیالست و محالست و جنوب پانچمی بات میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ہر ایک کے لیے نیچے سے اوپر تک پاکستان کے ہر فرد کو پتا ہو کہ اگر کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اس سے زیادتی کرے گا تو قانون بالا دست ہے اور انصاف اسے مل کر رہے گا مظلوم یہ بھی ملک سے محبت پیدا کرتا ہے یا جہتی پیدا کرتا ہے اور اسی سے پھر قومی سلامتی کا یہ تقاضی ایک تقاضی پورا ہوتا ہے چھٹی بات یہ ہے کہ صوبوں کو ان کے جائز اور مناسب حقوق دیے جائیں اور اس میں توازن بھی رکھا جائیں توازن کی بات میں نے اس لیے کی یہ اٹھارویں ترمیہ جو آئی ہے اس میں صوبوں کو خاص سے زیادہ اختیار دیے گئے ہیں اور کہیں کہیں توازن کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا مثلا یہ کہ تعلیم اور صحت کے شعبے درینہ یہ جو لوگ بلکل مرکز گریز ہیں وہ درینہ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ جی مرکز کے پاس بس دفاع ہو خارجہ امور ہو مواصلات یا کرنسی اس طرح کے تین چار میٹ میں تو وہ تو نہیں ہوا ابھی لیکن بہت کچھ صوبوں کو دیا گیا اور ان میں یہ بھی ہے کہ تعلیم اور تعلیمی پالیسی یا صحت اور صحت کے بارے میں پالیسی وہ صوبے خود بنائیں گے خود چلائیں گے چلانی چاہیے لیکن پہلے یہ تھا کہ آپ صحت کا محکمہ نیچے بھی ہے صوبوں میں بھی اوپر بھی ہے اسی طرح تعلیم کا محکموں کی بات نہیں اصل بات یہ تھی کہ اوپر جو منسٹری یا محکمہ تھا وہ اس کا بنیادی کام پالیسی دینا تھا اب تعلیم میں خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی قومی پالیسی نہیں ہے ہر صوبہ آزاد ہے جس طرح کی چاہے تعلیم دے تو ملک میں یکجہتی کہاں سے آئے گی اور یکجہتی نہ ہوگی تو قومی سلامتی کا کیا بنے گا تو اس لیے صوبوں کو اختیارات ملے یہ بھی ضروری ہے قومی سلامتی کے لیے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں توازن ہو ایسا نہ ہو کہ بلکو بیلنسی ان کا ختم ہو جائے ساتھویں بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت سے ہمارے جو اور سٹیننگ اور بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو تیہ کرنا چاہیے جہاں ظاہر ہے کہ لڑ کر تو مشکل ہے پہلے لڑے ہیں تو اس کا نحیٰہ کچھ اس طرح نہیں نکلاج سے مسئلہ حال ہو لیکن جو بھی ممکن طریقہ ہے سیاسی مثلاً یہ کہ چین ترکی اور دوسرے مسلمان ممالک جو ہیں ترکی کے علاوہ ان سے مدد لے کر ان کا ایک نیکسس بنا کے ان کا ایک محور بنا کے ان سے ان کو پہلے قائل کیا جائے کہ بھارت سے ہمارے دو جو مسائل کم از گم کشمیر کا اور پانی کا یہ باعزت منصفانہ طور پر تہہ کرانے میں وہ ہماری مدد کریں یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ایک ٹیسٹ کیس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر بھی ہماری قومی سلامتی کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اگر یہ کشمیر کا مسئلہ اسی طرح رہتا ہے ہمارا دفاع ہمارا پانی یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری معیشت یہ خطرے میں رہے گی اور اسی طرح پانی کا مسئلہ جس طرح شروع ہو چکا ہے اب عجیب بات ہے کہ ہمارے ہی لوگ انڈس بیسن کمیشن کے گزراء دوسرے وہ ایک سانس میں کہتے ہیں بھارت پانی چوری کر رہا ہے دوسرے سانس میں کہتے ہیں نہیں کر رہا بھارت نے تو کہا نہیں ایک اب نہیں کر رہا لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے حق سے زیادہ پانی استعمال کر رہا ہے اور اس میں ہماری یہ ایک ایک یہ کمزوری بھی شامل ہے کہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے اتنے عرصے سے جگڑتے رہے ہیں کالا باگ ڈیم بنے نہ بنے پناہ بنے نہ بنے کیا ہو رائیلٹی کون لے گائی اور وہ ڈیم سلسل بناتے چلے جا رہے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی ظاہر ہے کہ پانی پھر وہی استعمال کریں گے ہم تو ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہیں یہ سات کچھ باتیں تھی سات میں اس نمبر میں کوئی خاص بات نہیں ہے ویسے ہی سات اتفاق سے لیکن اتفاق دوسرا اتفاق یہ ہے کہ جمہوری استقام کے بھی سات ہی تقاضی میں بیان کرنا چاہتا ہے جمہوریت صرف ایک منتخب حکومت کا نام نہیں کہ حکومت منتخب ہو گئے جمہوریت آگئی جمہوریت ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیموکریٹک بیہیوئر پر جمہوری رویے پر کہ حکومت واقعیتاً جمہوریت جمہوری اصولوں کے مطابق چلتی ہے یا نہیں اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ملک میں انتخابات مناسب اور معین وقفے سے ہوں اور منصفہ نہ ہوں آزاد ہوں ان میں مداخلت نہ ہو ان کے نتائج میں مداخلت نہ ہو نہ فوج کی طرف سے نہ جرلوں کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے مسلسل دو چار انتخابات جو ہیں وہ یقینی طور پر انشاءاللہ جمہوری استقام کا سبب بنے دوسری بات قائم کا بھی خیال رکھ لے اسی میں مفسر کر رہا ہوں سیاسی حکمرانوں کے بھی اور انتظامی افسروں کے بھی اختیارات محدود اور معین ہونے چاہیے سپیسی فائیڈ معین اور محدود ہونے چاہیے یہ نہیں محدود ہونے چاہیے محدود ہونے چاہیے محدود ہونے چاہیے